اسلام علیکم فرنس کیا حال چالہ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے رسٹ کے حوالے سے جسے ہم عام طور پر زنگ بھی کہتے ہیں یہ ایسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ریر رائٹ ہنڈ سائیڈ ڈسک روٹر ہے جس کے اوپر بہت زیادہ رسٹ لگی ہوئی ہے اس کو لگنے کی جو مین وجہ ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کا جو پراپر حال ہے وہ بھی آپ بتائیں گے آپ کو یہ رائٹ ہنڈ سائیڈ کلیپر روٹر پلاس کلیپر یہ فرانٹ لیکھ ہنڈ سائیڈ روٹر پلاس کلیپر یہ ریر لیکھ ہنڈ سائیڈ کلیپر پلاس کلیپر روٹر سپائی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہے میرے پاس امپیکٹ ائر برش یہ ائر کے ساتھ کنٹرول ہے اور اس کے ساتھ نیچے بطن لگا ہوا ہے جس کے ساتھ یہ اپریٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کا طریقہ کار بہت عیسان ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے آنکھوں کے اوپر گلاسز پہننا بہت ضروری ہیں کیونکہ کوئی بھی بائر کٹ کے آپ کی آنکھ میں لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس کے لیے سیفٹی پر استعمال کرنے چاہیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ میربانی وہ پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں زنگ لگنے کی جو مین وجہ ہے یہ سب گاڑیاں جو ہماری منفیکسٹنگ ہوتی ہیں پاکستان کے اندر وہ کراچی میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ادھر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں منفیکسٹنگ ہونے کے بعد پورٹ کے اوپر زیادہ عرصہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اکثر پرابلمہ جاتی ہے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ میری بات جائیں نہیں کریں گے انہوں نے نیچے کوٹنگ کروائی ہوتی ہے رسٹ کی وجہ سے زنگ نہ لگے گاڑی کو جو کراچی میں رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو اسلامباد میں رہتے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں جو کراچی سے گاڑی عمومن ہم اگر سیل پچیز بھی کرتے ہیں تو وہ تقریباً نیچے سے اگر اس کو کوٹنگ نہیں ہوئی تو وہ زنگ سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے ہم نے ڈسک روٹر ریموب کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی ہاب کے اوپر بھی نکل کے اوپر بھی رسٹ بہت زیادہ جمع ہوئی ہوئی ہے اس کو اب ہم کلین کریں گے یہ فرانٹ رائٹ ہینڈ سائز ہاب نکل اور یہ لور آرم یہ سارا رسٹ سے بھرا ہوا ہے یہ اس کے فرانٹ ریر ڈسک روٹر آگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کلین کیا ہے اور باقی تین پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم کلین کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے جو کلر خراب ہوا ہوا ہے بلیک کلر پلیٹ کا اس کو ہم پینٹ کریں گے میرے پاس ہے ڈیولی ڈی ٹھوٹی یہ رسٹ کے ختم کرنے کے لئے بہت ہی مفید ہے آپ اس ویڈیو میں ملاجزہ کر سکتے ہیں یہ زنگ کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا استعمال بہت اسان ہے یہ ریئر رائٹ ہینڈ سائیڈ ہاب نکل موسیقی یہ ہم نے سب سے پہلے اس کے جو جس پلیٹس ہیں اس کو ہم نے کور کرنا ہے یہاں پہ پیڈ اٹیچ ہوتے ہیں اس کلر کو اس پلیٹس کو اس جگہ کو ہم نے سب سے پہلے کور کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر کلر نہ آئے یہ ڈس پلیٹس کو ہم نے کور کیا پلیٹس کو ساف کرنے کے بعد کلر کر رہے ہیں جو رشت کی وجہ سے پینٹ خراب ہو گیا تھا اس کو ہم دوبارہ بھی پینٹ کر رہے ہیں موسیقی اس کے بعد ہم اس کو ہیٹ کے ساتھ پینٹ کو سکوائیں گے یہ کم سے کم ہمیں دا سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہیٹ کے نیچے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ پینٹ ہونے کے بعد ہم اس کے جو پلیٹ ہے اس کا فیس کے اوپر جہاں پہ ڈسکروٹر اٹیچ ہوں گے اس کو ہیٹ کے ساتھ ساف کریں گے جو کہ آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا کہ باہر برش کے ساتھ ہم نے اس کے روپلز کو کلین کیا تھا موسیقی موسیقی کیا رہا ہوں لسکیں ہماری ایمری پپر کے ساتھ اچھی طرح فیس ہو چکی ہیں اب ہم اس کو اسمبل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے فرانٹ رائٹ ہینڈ سائٹ کلین پر روٹر ٹکس کی ہے جو کہ پہلے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ رسٹ کی وجہ سے بہت پوری حالت ہی نہیں کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیئے اللہ حافظ